اسلام علیکم میں اکلاس اکلاس آج ہم کوئسٹن سٹارٹ کر رہے ہیں 6.12 اور اس کوئسٹن میں آپ کو پوچھا جا رہا ہے ہاو دس سوائل بکم ایسریک یعنی کہ سوائل مٹی ہو گئتے ہیں اور یہ ایک ایسریک کیسے ہوتی ہے یعنی کہ کیسے ایسریک بن جاتی ہے تو اس کے کچھ ایسے عوامل ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے ایسریک سوائل کی انقرید ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے وہ کچھ ریزنز ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں ایسریک رین اینڈ لیچنگ ٹرنز تر سوائل ایسریک یعنی ایک ہوتی ہے ایسریک رین آپ کو یاد ہوگا آپ نے چپٹر نمبر فور میں یہ ڈسکس کیا تھا ایسریک رین کے بارے میں اس رین کیسے پروڈیوز ہوتی ہے دہ بات ہے آپ برننگ کرتے ہیں فیول کی یااں گھروں میں آپ نیچنگ کے ایسریک کرتے ہیں کوئی کسی طریقے سے کوئی نہ برننگ کوئی smash टل رہا ہوتا ہے ہمارے محول میں اب اس طرح ہوتا ہے یہ کہ کاربن کے اکسائٹس بھی پیدا ہوتی ہیں نائٹروجن کے اکسائٹس بھی پیدا ہوتی ہیں سلفر کے اکسائٹس بھی پیدا ہوتی ہیں وہ اکسائٹس جا کر پانی کے اندر جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر زمین پر آ جاتے ہیں تو اس سارے کے سارے عمل کو ہم کہتے ہیں اسے ایسیڈ رین کا عمل کہا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لیچنگ کا عمل جوتا ہے لیچنگ ترنز سوائل ایسڈک یعنی کہ لیچنگ کا عمل ہوتا ہے کہ جب پانی زمین پر آ جائے گا تو کہیں نہ کہیں تو اس نے جانا ہے ابزورب تو ہونا ہے تو آخر وہ وہ کہا جائے گا ظاہر بات ہے اس نے زمین پر آنا ہے تو زمین میں ہی جذب ہونا ہے تو وہ جو جذب ہونے کا عمل ہے اور پانی کا جذب ہو جانا ہے مٹی کے اندر زمین کے اندر وہ اس زمین کی ایسڈیٹی میں اضافے کی وجہ بن جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ریزن ہے جو سوائل کو ایسڈ بنانے میں یا سوائل کو ایسڈیٹی کی نیچر کرنے میں ایزیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ہے کاربن ڈا ایک سائیڈ ہوتی ہے پرام ڈی کمپوزنگ آرگینک میٹر ٹھیک ہے یعنی کاربن ڈا ایک سائیڈ جو ہے عام طور پر جب کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے کوئی مردم آپ مثال کے طور پر کوئی ڈیڈ پلانٹ ہے کوئی ڈیڈ انیمل ہے جب وہ ڈی کمپوز ہو رہا ہوتا ہے اس کی جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس کا جسم بکھر رہا ہوتا ہے اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے بیکٹیریہ کی عمل سے وائرسز اور مختلف آرگینزم کی عمل سے جب وہ جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اس جانا کاربن ڈا ایک سائیڈ گیس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ کاربن ڈا ایک سائیڈ ایسیڈک نیچر کی ہونے کی وجہ سے زمین کو ایسیڈیٹی پروائیڈ کر دیتی ہے ایسیڈیٹی کی نیچر دیتی ہے اور اس کے بعد دوسرا جو پروسس ہے وہ یہ کہ جب آپ پلانٹ کہتے ہیں پلانٹ کی جو روٹ ہے ٹھیک ہے وہ پلانٹ کی روٹ جو ہے اس میں جب ریسپائریشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے پلانٹس جو ہیں وہ مارننگ کے اندر فوٹو سنسس سے اپنی فوڈ پروپیئر کرتے ہیں اور رات کے وقت وہ ہے وہ ریسپائریشن ہوتی ہے تمام پارٹ سے ریسپائریشن پروسس کیری ہو رہا ہوتا ہے اور جو روٹ ہوتی ہے یعنی جڑ جیسے کہتے ہیں پلانٹ کی وہ کہتے ہیں کہ جو پانی میں ایسیڈ ہوتا ہے اس کو ابزورپ کر لیتی ہے یعنی کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ پہلے تو ڈیکمپوزیشن آف آگینک میٹر یعنی کہ کوئی بھی ڈیڈ پلانٹ ڈیڈ انیمل کی وجہ سے وہ کاربن ڈائیکسائیڈ پیدا ہوئی اور وہ ہی کاربن ڈائیکسائیڈ وہ کیا ہوگی پانی کے اندر جمع ہو جائے گی اور وہ پانی کہاں پہ چلا جائے گا جڑوں میں چلا جائے گا اور جڑ سے ہوتا ہوا پورے 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 درخت میں چلا جائے گا اور پودے میں چلا جائے گا اس کے بعد ایک اور جو ہے ریزن ہے وہ ہے کہ فارمیشن آف سٹرانگ آرگینک اینڈ ان آرگینک ایسیڈ سچ ایس نائٹرک ایسیڈ یعنی کہ جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے محول میں جلنے کا عمل ہوتا رہتا ہے اور جلنے کے عمل کے دوران سلفر کے اکسائیڈ بھی پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے کاربن کے اکسائیڈ بھی ہیں نائٹرک کے اکسائیڈ بھی ہیں جب یہ پانی کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا بنتا ہے یہ پانی کے ساتھ مل کر ایسیڈز بناتے ہیں اور وہ بارش کی سرل میں نیچے آتا ہے اب ہوتا ہے یہ کہ یہ اناؤرگینیک ایسیڈز ہوتے ہیں وہ اناؤرگینیک ایسیڈز کیا ہوتے ہیں پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پانی جو پودوں کے اندر ہے وہ پودوں میں شامل ہو جاتا ہے پودوں کی جڑوں سے آگے وہ پورے پلانٹ کے حصوں میں شامل ہو جاتا ہے ایک لیکے سے یہاں پہ بھی کہتا ہے ایسیڈیٹی بڑھانے کی وجہ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جو سب سے مین ریزن ہے وہ ہے کہ جو کاشت کاری کامل ہوتا ہے اس میں ہر دفعہ ہر نئی فصل کی دوائی کے دوران کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی پیداوار میں اضافے کے لیے فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے بہت سارے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح جیسے یوریا ہے یہ بھی عام طور پر ایک آرٹیفیشل فرٹیلائزر کے طور پر بنایا جا رہا ہے تو یہ فرٹیلائزر جو ہیں یہ بجائے کے زمین کی جو ہے وہ سوائل کی نیچر کو بہتر کرنے کے ان کی بلکہ نیچر کو اسیڈیٹی میں انکرنورٹ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ آپ اس زمین سے جو فصل ہے وہ اچھی رہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اس سے یہ کام نہیں رہ سکتے یعنی آپ اس میں دوبارہ سے یہ چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں لاسکتے یعنی کہ آپ ایسیڈیٹی کا جو پروسس ہے وہ آہستہ آہستہ زمین کا انقرید ہوتا جاتا ہے وہ بڑھتا ہے وہ کم نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کیا ہوگا کہ ہارویسٹنگ یا ہائی گیلڈ ٹروپس کہتے ہیں جو زیادہ پیداوار دینے والی فصلیں ہیں ان کو اگر ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر زمین سے لیتے جا رہے ہیں حاصل کرتے جا رہے ہیں تو اس کا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ زمین کی جو نیچر ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی کہلنے کے نیچر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی اس کی ڈیمولش ہو جائے گی اور اس سے فصلوں کی جو پیداوار ہے اس میں کمی آتی جائے گی یعنی کہ وہ زیادہ فصل جو ہے دینے کی صلاحیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کرتی جائے گی کیونکہ اس کی جو نیچر ہے جو اس کی کانٹینٹس کی نیچر ہے یعنی جو ان کے کانٹینٹس ہیں آہم سوائل کے وہ آہستہ 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 ختم ہوتے جائیں گے جو کہ اس کے بعد کیا تھا اس فصل کے حاصل اس زمین کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اور جو چیز ہے وہ ہے جب ہائیڈروجن آئین پروڈیوس ہوتا ہے جب کچھ چیز ڈکے ہوتی ہے جب کچھ چیز ٹوٹتی ہے تو اس دوران ہائیڈروجن آئینز جو ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہی ہائیڈروجن آئینز بنتے ہیں کیا ہیں ایسیڈیٹی کی وجہ بنتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایسیڈیٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ جی بہت سارے مٹیریلز جو کہ آپ کہلیں کہ روٹن مٹیریلز ہیں خراب ہوتے ہوئے مٹیریلز ہیں ان کو جب ہم پراپرلی ڈسپوز نہیں کرتے تو وہ اگر مٹی میں شامل ہو جائیں گے جگہ پڑے پڑے تو وہ مٹی کے اندر شامل ہونے پر کیا ہوگا اس سے ان کی مٹی کی جو نیچر ہے اس میں بہتری کے بلکہ وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے کہلیں کہ ایسیڈیٹی میں اضافہ کی وجہ بنتے ہیں اور ایسیڈیٹی کے اضافہ کی وجہ سے سوائل جو ہے وہ یا مٹی جو ہے وہ اپنی اصل حالت سے ہٹ کر ایک مطلب نامقابلے جو ہے وہ بہتری کی طرف آتی ہے ناقابل بہتری کی طرف چلی جاتی ہے کہ وہ اس سے بہتری کی امید ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے مزید آگے بہتری کام میں امکان نہیں رہتا کیونکہ نیچر جو ہے وہ سوائل کی وہ بدلنے سے کیا ہوگا آپ کی زمین جو ہے وہ اصل اپنی اگائی کرنے سے یا کسی اس کو اگانے سے کیا ہو جائے گی کاسی رہے گی اس جگہ پر جو دکھڑے درکتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ خراب ہو جائیں گے آہستہ آہستہ ان کی بھی جو ہے گروتھ رک جائے گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ جگہ جو ہے بیابان ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا سہرائی علاقے جیسے کہتے ہیں اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے تو جہاں پہ اس طرح کا پیر محول ہو جائے گا وہاں پہ اس سے سوائل کی نیچر کی وجہ سے یہاں پر کہتا ہے کہ یہ پروسس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہم نے آج جو طریقے پڑے ہیں یہ اصل میں وہ طریقہ کار ہیں یا وہ ریزنز ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ سوائل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس طریقہ ہو جاتی ہے اور اس سے مطلب کر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ لی جائے گا اسلام علیکم